سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم سمجھیں گے کمپاؤن منافع کو اور اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک اگزمپل لے لیتے ہیں اگزمپل کے طور پر ہم لکھ لیتے ہیں اصل زہر اپنے پاس سے کوئی بھی لکھ لی اصل زہر یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں پانچ سو روپے پانچ سو روپے اور اس پر منافع کی شرع بھی لکھ لیتا ہوں منافع کی شرع لے لی یہاں پر داس فیرست اور مدت پر لکھنی ہے تو مدت لکھ لیتے ہیں تین ساک اب اس پر معلوم کرنا ہے منافع منافع کو معلوم کر لیں گے اس سے پہلے بھی اس مشرق جو ہم نے سوال ہر کیРЕ تھے وہ تھے سادہ منافع کے اب ہم نے کمپاؤن منافع کو سمجھنا ہے تو کمپاؤن منافع کو آسانی سے سمجھنے کے لئے سادہ منافع سے اس کو کمپیر کر لیں گے اس کا موازنہ کر لیں گے سادہ منافع سے کیونکہ سادہ منافع کا تو آپ پہلے سے جانتے ہیں تو اس طرح آپ کو کمپاؤنڈ منافع سمجھنا آسان ہوگا ان دونوں کو آپس میں کمپیر کرنے کے لیے دونوں کا موازنہ کرنے کے لیے میں ایک سیڈ پہ لکھ لیتا ہوں یہاں پر سادہ منافع سادہ منافع اور دوسری سیڈ پہ لکھ لیتا ہوں کمپاؤنڈ منافع کمپاؤنڈ منافع جب ہم نے سادہ منافع کے سوال حل کی تو ہم نے فارمولا کی مدد سے حل کیے تھے اب جب کمپاؤنڈ منافع کے سوال بھی حل کریں گے تو ان کو بھی فارمولا کی مدد سے ہی حل کریں گے لیکن یہاں پر ابھی ہم نے سمجھنا ہے کہ کمپاؤنڈ منافع ہے کیا اس لیے یہاں پر کمپاؤنڈ منافع کا فارمولا استعمال نہیں کرنا اور جو مدد ہم نے تین سال لی ہے یعنی کہ تین سال ہم تین سال کا منافع ملوم کرنا ہے تو وہ بھی تین سال کا اکٹھا نہیں بلکہ ہر سال کا لیدہ لیدہ منافع ملوم کریں گے یعنی کہ پہلے پہلے سال کا پھر دوسرے سال کا اور پھر تیسرے سال کا پہلے یہاں پر لکھ لیتے ہیں پہلے سال کا منافع یا پھر یہاں پر میں بس یہ لکھ لیتا ہوں کہ پہلا سال پہلا سال پہلے سال ہم نے منافع ملوم کرنا ہے اور کس کا ملوم کرنا ہے جو رقم جمع دی جائے یا ادار لی جائے اسی پر منافع ملوم کیا جاتا ہے تو یہاں پر اصل زر جو کہ رقم مدار دی گئی ہے یا لی گئی ہے وہ ہے پانچ سو روپے اور منافع ہم نے ملوم کرنا ہے دس فیصد دس فیصد منافع پانچ سو روپے یعنی کہ دس فیصد اصل زر کا اصل زر کا دس فیصد یہاں پر لکھ لیتے ہیں اصل زر کا دس فیصد منافع ملوم کرنا ہے اصل زر کا دس فیصد کیا ہوگا دس فیصد کی لامت ختم کریں گے تو تقسیم سو سے کر دیں گے ضرب اصل ضرب جو کہ یہاں پر ہم نے لکھی ہوئی ہے پانچ سو روپے اس لئے اس کو ضرب کر دیا پانچ سو سے اس کو سمپلیفائی کرنے کے لئے کلیفریٹر استعمال کر لیتے ہیں دس تقسیم سو ضرب پانچ سو برابر پچاس پچاس روپے منافع ہوگا سادہ منافع پہلے سال میں یہاں پر بس منافع لکھ رہا ہوں سادہ اپنے سادہ بھی لکھنا ہے سادہ منافع پہلے سال ہوگا پچاس روپے اب دیکھ لیتے ہیں کمپون منافع جو ہے وہ پہلے سال کتنا ہوگا تو کمپون منافع بھی ہے وہ بھی اصل زر کا دس فیصد ہی ہوگا یہ ہر سال کتنا ہی رہے گا اس لئے اس کو یہاں سے کپی کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ بار بار لکھنا نہ پڑے اصل زر کا دس فیصد کمپون منافع پہلے سال کا تو دس فیصد کم تقسیم سو ضرب اصل زر جو کہ یہاں پر ہم نے پوائنچ سو روپے لیتا ہے تو جیسا یہاں پر ہم نے دیکھا دس تقسیم سو زرب پوائنچ سو سے کریں گے تو پچاس ہی آئے گا کمپون منافع بھی پہلے سال کا سادہ منافع جتنا ہی ہوگا یعنی کہ پچاس روپے اب دوسرے سال جو ہے وہ چینج ہو لیے گا دونوں میں پہلے سال دونوں کا منافع ایک جتنے ہی آ رہا ہے دوسرے سال جا کے چینج ہو لیے گا اب دیکھ لیتے ہیں دوسرا سال دوسرے سال کا منافع ملوم کر لیتے ہیں دوسرا سال دوسرے سال بھی ہم نے دس فیصد ہی لینا ہے اور لینا بھی اصل زر کا ہی ہے دس فیصد کا مطلب یہاں پر کلر چینج کر لیتا ہوں دس فیصد کا مطلب تقسیم سو زرب اصل زر اصل زر میں جو اصل زر ہے جو سادہ منافع میں وہ سیم پانچ سو روپے ہی رہی تینوں سال ایک جتنے ہی رہے گی وہ جوہ چینج نہیں ہوگی اس لیے اس کو اصل زر کی جگہ اس کو لکھ دیا پانچ سو تو دس کو تقسیم پانچ سو سے کر کے سوری دس کو تقسیم سو سے کر کے زرب پانچ سو سے کریں گے تو یہ پچاس ہی ہوگا اور روپے میں بات ہو رہی تو ساتھ روپے لکھیں گے دوسرے سال بھی منافع جو سادہ ہے وہ پچاس روپے لیکن جو کمپون منافع ہے وہ دوسرے سال اتنا نہیں ہوگا وہ چینج ہو جائے گا دوسرے سال بھی ہم نے دوسرے سال ہم نے ملوم کرنا ہے کمپون منافع دوسرے سال کا تو اصل زر کا داس فیصد ہی ملوم کرنا ہے اصل زر کا داس فیصد داس فیصد کی لامت ختم کی تقسیم سو سے کر دیا زرب اصل زر اصل زر جو ہے وہ کمپون منافع میں چینج ہو جائے گی بدل جائے گی تبدیل ہو جائے گی وہ کیسے ہم نے کرنی ہے اصل زر لکھنی ہے کہ جو اس سے پہلے مدت ہے یعنی کہ اس سے پہلے جو مدت تھی اب دوسرا سال ہے دوسری مدت ہے پہلی جو مدت تھی وہ پہلا سال تھا اس میں جو اصل ذہر تھی وہ تھی پانچ سو روپے اور اس پر منافع آیا تھا پچاس روپے تو دونوں کو جمع کریں گے پانچ سو جمع پچاس پانچ سو پچاس پانچ سو پچاس روپے دوسرے سال کے اصل ذہر ہوگی کمپونڈ منافع میں ہر سال یعنی کہ ہر ایک مدت گزرنے کے بعد تو وہ اصل ذہر چینج ہوتی جائے گی اور چینج ایسے ہی کرنی ہے کہ جو اس سے پہلے والا جو مدت ہوتی ہے اس پر جو اصل ذہر ہوتی ہے اور جو اس کو منافع آتا ہے دونوں کو جمع کر کے جو نئی اصل ذہر وہ بن جاتی ہے اب اس کو بھی حل کر لیتے ہیں کلپلیٹر اسمال کر لیتے ہیں دس تقسیم سو زرب پانچ سو پچاس دس تقسیم سو زرب پانچ سو پچاس برابر پچپن تو دوسرے سال کمپاؤنڈ منافع ہوا پچپن روپے سادہ منافع سے زیادہ ہے منافع کمپاؤنڈ دوسرے سال کا پچپن روپے اب دیکھ لیتے ہیں تیسرا سال تیسرا سال تیسرے سال بھی ہم نے جب ملوم کرنا ہے سادہ منافعات وہ بھی اصل ذہر کا دس فیصد ہی ہوگا دوس فیصد کی لامت کی ختم کی تقسیم سو کر دیا ضرب اصل ذہر سادہ منافع میں ست ذہر تبدیل نہیں ہوگی جو کہ پانچ سو روپے ہم نے شروع میں لی ہوئی ہے دوس پر تقسیم سو سے کر کے ضرب پانچ سو سے کریں گے تو پچاس یہ ہوگا اور روپے میں بات ہو رہی ہے تیسرے سال کا بھی سادہ منافع پچاس روپے ہی ہوا اب کمپون منافع لکھنے کا طریقہ وہ دس جو فیصد ہے دس فیصد کی جگہ سو لکھ لیا تقسیم کر دیا ضرب اصل ذہر اصل ذہر کمپون منافع کی بات ہو رہی ہے تو یہ اصل ذہر چینج ہوگی پہلے والی نہیں ہوگی چینج کیسے ہوگی جو اس سے پچھلی جو اصل ذہر تھی اس سے جو پہلا پیریڈ تھا مدت تھی جو اس سے پہلے اس میں پانچ سو پچاس پہ تھی اصل ذہر اور اس پر منافع تھا پچپن روپے تو پانچ سو پچاس پہ بھی منافع ملے گا اور اس پر جو اگر منافع تھا پچپن روپے اس پر بھی منافع ملے گا یعنی کہ اب جو نئی اصل ذہر ہے وہ ان دونوں کو جمع کرنے سے ہوگی پانچ سو پچاس جمع پچپن تو یہ بن جائیں گے چھے سو پانچ چھے سو پانچ روپے نئی اصل ذہر یہ ہوئی اب اس کو بھی حل کریں تو دس تقسیم سو زرب چھے سو پانچ برابر ساٹھ اشاریہ پانچ ساٹھ اشاریہ پانچ روپے منافع ہوا تیسرے سال کا جو کہ کمپاؤن منافع ہے ساتھ آپ نے کمپاؤن روپے ساتھ سادھا لکھنا ہے میں ٹین سیو کرنے کے لیے ہم پر ساتھ سادھا یا کمپاؤن بغیرہ نہیں لکھ رہا تو آپ نے ساتھ یہ لکھنا ہوتا ہے تیسرے سال کا منافع کمپاؤن ہوا ساٹھ اشاریہ پانچ روپے اب دیکھ لیتے ہیں جو سادھا منافع ہے کمپاؤن منافع ہے تینوں کا ان کو جمع کریں تو کل کتنا بنتا ہے سادھا منافع کا پہلے دیکھ لیں تین سال کا پہلے سال بھی پچاس روپے دوسرے سال بھی پچاس روپے اور تیسرے سال بھی پچاس روپے یعنی کہ تین دفعہ پچاس پچاس روپے جمع کریں تو یہ بانجے گا ایک سو پچاس روپے ایک سو پچاس روپے کل منافع ہوا کل منافع تین سال کا جو کہ سادھا منافع ہے اور کمپاؤن منافع کمپاؤن منافع دیکھیں تو پہلے سال پچاس روپے دوسرے سال پچپن روپے پچاس اور پچپن ایک سو پانچ اور تیسرے سال منافع ہوا ساٹھ اشاریہ پانچ تو وہ ایک سو پانچ مینے تھے پہلے دوسرے سال کا ساٹھ شاریہ پانچ جمع کریں گے تو ایک سو پینسٹھ اشاریہ پانچ تین سال کا کمپاؤن منافع جو ہے وہ منافع وہ بنا ایک سو پینسٹھ اشاریہ پانچ روپے کمپاؤن منافع جو کہ کل تین سال کا ہے کل منافع تو ابھی تک ہم نے سمجھا کہ کمپاؤن منافع اور سادھا منافع میں فرق کیا ہے اور کمپاؤن منافع ہے کیا تو ہم نے سمجھا یہ کہ سادہ منافع کمپون منافع میں فرق بس یہی ہے کہ جو کمپون منافع ہوتا ہے اس پر ایک مدد گزرنے کے بعد جو پہلی مدد کا جو منافع ہوتا اس پر بھی منافع ملتا ہے یعنی کہ جو پہلی اصل ذاہ تھی پانچ سو روپے اس پر پچاس سو روپے منافع ملا منافع تھا 50 روپے اس پر منافع ملا گیا منافع منافع ملا تو منافع ملا گیا تو اب ہم وہ فارمولہ دیکھ لیتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کمپون منافع کے سوال کریں گے کمپون منافع کا فارمولہ ہے لکھ لیتے ہیں یہاں پر کمپون منافع کمپون منافع کا فارمولہ ہے اصل زار اصل زار ایک جمع شرح شرح کو تقسیم کر دیں گے سو سے تقسیم اس لئے کیایا کیونکہ شرح جو فیصد میں ہوتی ہے فیصد کی لامن کے ویسے اس کو تقسیم سو سے کرتے ہیں اور پھر اس کو ضرب کر دیں گے اس کی پاور لے لیں گے مدت جو کہ ہم نے تین سال لی ہوئی ہے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کل رقم کتنی بنے گی تو ہم یہ فارمولہ لیں گے کل رقم کے لیے یہ فارمولہ ہوگا اگر کمپونڈ منافع ملوم کرنے کے لئے کہا جائے تو پھر اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے اصل زار کو پھر سے اصل زار کو اس میں سے مائنس کر دیا اب اس کی قیمتیں درج کرتے ہیں قیمتیں درج کریں گے تو جیسا کہ ہم نے اصل زار یہاں پر لی ہوئی ہے پانچ سو پر لی ہوئی ہے اس مثال میں ایک جمع شرح ہم نے لی تھی دس فیصد دس فیصد کلامت تقسیم کردہ میں سو آ رہا ہے اور مدت تین سال تین سال کا منافع ملوم کیا تھا مدت ہم نے لی تھی تین سال مائنس اصل زار جو کہ پانچ سو روپے ہیں اب اس کو حل کریں تو پانچ سو ایک جمع دس کو تقسیم کرتے ہیں سو سے دس تقسیم سو برابر زیرو اشاریہ ایک زیرو اشاریہ ایک پاور تین مائنس پانچ سو اب اس کو مزید حل کرتے ہیں تو پانچ سو ایک جمع زیرو اشاریہ ایک کریں گے دونوں کو جمع کریں گے تو یہ بن جگہ ایک اشاریہ ایک اور اس کی پاور تین آ رہی ہے پانچ سو مائنس کر دیا پانچ سو ایک اشاریہ ایک کا کیوب لیں یعنی کہ اس کی پاور تین ہے تو اس کا کیوب لے لیتے ہیں اس کو سائنٹفک کریں گے تو ایک اشاریہ ایک کا کیوب لیں تو یہ بن جائے گا ایک اشاریہ تین تین ایک ایک اشاریہ تین تین ایک مائنس پوائنچ سو اب پوائنچ سو کو ضرب کر لیتے ہیں ایک اشاریہ تین تین ایک سے ایک اشاریہ تین تین ایک ہے اس کو ضرب کر دیا پوائنچ سو سے برابر چھے سو پینسٹھ اشاریہ پوائنچ چھے سو پینسٹھ اشاریہ پوائنچ مائنس پانچ سو اب چھے سو پینسٹھ اشاریہ پانچ میں سے پانچ سو کو مائنس کرتے ہیں تو یہ آجے گا ایک سو پینسٹھ اشاریہ پانچ ایک سو پینسٹھ اشاریہ پانچ یہ ہم نے معلوم کر لیا منافع کمپونڈ منافع ملوم کیا اور منافع ہم نے روپے میں ملوم کرنا ہے اس لئے ساتھ روپے لکھا جائے گا تو کمپونڈ منافع تین سال کا ہوا ایک سو پینسٹھ اشاریہ پانچ روپے یہ تو ہم نے دیکھا کمپونڈ منافع فارمولا کے اسمار کرتے ہوئے اور اس سے پہلے جب ہم نے اس کو سمجھنے کے لئے کمپونڈ منافع کو ہر سال کا لہدہ لہدہ منافع ملوم کیا تھا تو اس کو بعد میں ٹوٹل کیا تھا تو وہ بھی ایک سو پینسٹھ اشاریہ پانچ ہی آیا تھا تو اس طرح ہم نے کمپونڈ منافع بھی دیکھ لیا کیا ہے تو اس کا فارمولا بھی دیکھ لیا اب نیکسٹ لیکچر میں ہم قویسٹن نمبر 11 شروع کریں گے اس ایکسرسائز کا اور نیکسٹ جو قویسٹن سائر کو حل کریں گے